اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ کچن میں دابش پہ میں آ جائی ہوں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے اور آج پہ اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بھنڈی مسالہ بھنڈی گرمیوں کی سبزی جو کہ بہت مزے سے کھائی جاتی ہے ہر گھر میں تو گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے اور گرمیوں کی سبزیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں بننا تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دوں آج پہ سرگلو بننا کے دھوکے اس باسکٹ میں رکھ لیا ہے ہاف کے جی میں نے لے لیا ہے پیاز اس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے ہاف کے جی میں نے ٹھماٹر لیں لیا ہے ان کو بھی میں نے کٹو کر لیا ہے ایک چمچ میں نے لہسن اور اڈرکا پیسٹ لے لیا ہے پانس سے چھے ہری مرچے لے لیا ہے تھوڑا سا مجھے ہرادنیاں چاہیے اور کچھ مسالے چاہیے عام سے جو سبزی میں ڈلتے ہیں نمک میں نے لے لیا ڈے ٹیبل سپون صرف مرچ پیسی لے لیا ڈے ٹیبل سپون پیسہ دنیا لے لیا ڈے ٹیبل سپون اور حلدی لے لیا ڈے ٹیبل سپون تو قریبا مجھے ڈیر سے دو کپ اوئل چاہیے تو چلیں آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک راہی لے لیا فلیم میں نے اون کر دیا اس میں دو کپ مجھے اوئل چاہیے تھا ایک کپ میں اس میں ڈالوں گی کپ ہوںی خریدے ہوں بھندیا فرائے کر لوں اور اس میں ہم بھندیا فرائے کریں اور میں نے ٹیبل mar excluded پھریدے ہیں میں نے اےありがとう پیاس فرائے کریں بہت زبردست ریسپی ہے آج کی بہت مزکیảm tumult ہی مزہ بھندیا پھر kita ٹیبلانسگر پیاس ملاحظہ پیاس فرائے کر رہاء پھریدے ہیں ٹو چلیں گرم ہ گیا میں اس میں بندی ڈال دوں گی میں نے ساری بندیاں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں بندی فرائے کریں گی اور یہ دیکھیں ایک طرف میں پیاز فرائے کر رہی ہوں پیاز ہم نے گولڈن فرائے نہیں کرنے پیاز ہم نے صوتے کرنے فرائے کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں ایک اچھا سا کومنٹ شروع کیا کریں میری ریچپی شیئر کریں تو بھیورز بندی کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی جو لیس ہوتی بندی کے اندر وہ ہتم ہونی چاہیے اور زیادہ اس کو بلیک نہیں کرنا میں آپ کو دکھاؤں گی step by step آپ نے پوری ریسپی دیکھیں تو برز بندی ہماری فرائے ہو رہی ہے اب میں اس پوائنٹ میں اس پہ ہری مرچے جو ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی کہ وہ بھی ہماری فرائے ہو جائیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو اور کلر چینج کروں گی بس اس کو بلیک نہیں کرنا لائٹ سا اس کو میں نے گولڈن سا کلر لانا ہے اس پہ اور یہ دیکھیں اس کی لیس بلکل ہتم ہو گئی ہے بندی کی اور پیاس بھی میرا سوتے ہو گیا اب میں اس پوائنٹ میں اس میں سارے مسالے ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں تمارٹر اور لہ سندرہ کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا نمک میرچ مسالے جو تھے ہلڈی سکا دھنیا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس میں میں بھی کچھ تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کہ مسالے نہ جلیں مسالوں کا کچھا پن ہتم ہو جائے اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی کہ تمارٹر ہمارے اچھی طرح سے میش ہو جائیں اس میں اب میں اس کو نہ مکس کر کے اچھی طرح سے اور کور کر دوں گی دس منٹ کے لئے کور کروں گی ٹماٹر اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے اور مسالہ سارا اس میں مکس ہو جائے گا اور مسالوں کا کچھا پن ہتم ہو جائے گا یہ دیکھیں بس پانی میں نے نہیں اور ایڈ کرنا اس میں صرف میں نے دو سپ ایڈ کیا یعنی کہ ہاف گلاس سے بھی کم میں نے پانی ایڈ کیا اس میں یہ دیکھیں میں اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر نا اور یہ دیکھیں بینڈی بھی ہماری فرائے ہو گئی ہے آپ میں اس کا فلیم بند کر رہی ہوں اور بینڈی بھی میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں بینڈی ساری نکال کے میں نے ایک پلیٹ میں رکھ لی ہیں تو دیکھیں ویوورز آٹھ سے دس منٹ ہو گیا ہے اب میں چیک کرتی ہوں ٹماٹر ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے میش ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ٹماٹر کے چھلکے جو ہے نا آپ نے سارے نکال لینے ہیں میں نے سارے چھلکے نا میں نکال لوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے یہ دیکھیں ٹماٹر مہش ہو گیا ہیں اور چھلکے ان کے سپرٹ ہو گیا ہیں میں چھلکے سارے ریموو کر دوں گی ان کے تو یہ دیکھیں ٹماٹر کے چھلکے سارے میں نے ریموو کر لی ہیں اب میں اس پوائنٹ میں اس میں بھنڈی ایڈ کر دوں گی یہ بھنڈی فرائے کی ہوئی ہے یہ بھنڈی ایڈ کی اور اس کو اب مکس کریں گے اور اس کو میں دم پہ لگا دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہرا دنیا ڈال کے اور اس کو میں دم پہ لگاؤں گی اور دیکھیں کتنی زبردست ہماری بھنڈی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں دنیا ڈال رہی ہوں تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گارنیشن کے لیے رکھ دوں گی میں اب میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ لیں تو ویورز آٹھ سے دس منٹ ہو گیا ہیں دنیا ڈالوں کو میں نے کہا میں چیک کروں دم لگے کے نہیں ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے دم لگے اور یہ سپرٹ ہو گیا اور کتنی زبردست ہماری بھنڈیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ویورز ہماری مسالہ بھنڈی ریڈی ہو گئی اور کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور آپ نے بھی ٹرائے کرنی ہے آپ نے بھی بنانی ہے آپ کی کیسی بنی ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئے تو پلیس اس کو لائک کریں میرا چینل سبسکرائب کریں میں کال انشاءاللہ ایک کچھنی ریسبی کے ساتھ کچھنی دابش میں ٹھے رہوں گی تب تک알یح uncle تبا لگے اللہ حافظ ڈال مسے دار ڈال